موسیقی موسیقی ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلامباد ویوز اور میں ہوں آپ کا مذبان شوکت پر آچا چیف جسٹس آف پاکستان نے پیر کے روز 172 افراد کو ای سی ایل میں ڈالے جانے پر برہمی کا اظہار کیا تھا پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے یعنی صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹیو یعنی وزیرعالہ سندھ کو ای سی ایل میں ڈالے جانے پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حیرت کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کابینہ کو ہدایت کی تھی کہ ای سی ایل میں ڈالے جانے والے ناموں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے یہ نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں اسی طرح سے عدالت نے یہ بھی اپدرویشن دی تھی کہ سندھ میں گورنر راج نہیں لگنے دیا جائے گا اور جے آئی ٹی کی بنیاد پر سندھ حکومت کو نہیں گرنے دیں گے بدھ کے روز کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر ایک زیلی کمیٹی بنائی جو سوچ و بچار کرے گی کہ کس کا نام رکھنا ہے ای سی ایل میں اور کس کا نام ای سی ایل سے دکالنا ہے یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ارباب غلام رحیم صاحب نے جو کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے مرکزی رہنماء ہیں اور سابق وزیرالہ سندھ بھی ہیں مجھے اسلامباد اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں سید نوید کمر صاحب سابق وفاقی وزیر خزانہ اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماء ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں تشریف لانے کے لیے موسٹ آف دی پیپل ای سی ایل میں جو ایک سو بھتر افراد آئے وہ آپ کی پارٹی سے ہی ریلیٹ کر رہے ہیں کابینہ نے بدھ کے روز فیصلہ کیا کہ سب کمیٹی بنیں گی اور وہ سوچ و بیچار کریں گی ان لوگوں کے نام نکالے جائیں پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہے کیا سوچتے ہیں پہلے چیز تو یہ کہ یہ کوئی سٹیج ہے جس پہ سوچ و بیچار کیا جائے جب آپ نے نام ڈال دیئے اس وقت تو کوئی سوچ و بیچار نہیں مطلب اس ملک میں اب فیشزم کے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کوئی بھی سٹیزن جو ہے اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے تو یہ کیا طریقے کار ہے کہ آپ پہلے تو سب کو نام ڈال دیتے ہیں ای سی ایل پہ فنڈمنٹل رائٹ جو ہے وہ آپ پامال کر دیتے ہیں اس کے بعد جب سپریم کورٹ اس پہ ناراض ہوتا ہے خاص کر کیونکہ سپریم کورٹ کا نام لے کے ان کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا تو اب کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے تو آخر مقصد کیا ہے اس میں پولٹیکل لوگ ہیں ٹھیک ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کا ایک ہی ون پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے کہ اپنے سیاسی حریفوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے چاہے وہ ڈیلوں میں ڈالنے سے ہے چاہے وہ کیسز بنانے سے ہے چاہے وہ ای سی ایل پہ لانے سے ہے تو یہ ہمیں حیرت تو نہیں ہے کیونکہ یہی ان کا ودیرہ رہا ہے لیکن کابینہ ایجلاس کے بعد کالی گزشتہ روز جب وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب نے بریفنگ دی تو انہوں نے تو وہ بڑا مشہور شیر بھی پڑا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے سندھ تو پورا جانے ہے کہ سندھ کے عوام کا پیسہ کدھر جاتا رہا کیسے آتا رہا کیسے خرچ ہوتا رہا دیکھیں اب فواد چودری نہیں ہوتے کوئی پیسلہ کرنے والے سندھ میں حکومت کون بنائے گا کس کی ہوگی فواد چودری صاحب وہ تو الیکشنز جس طرح سے وہ جھڑلو الیکشن لے کے آئے ہیں تو ان کا تو خیال یہی ہوتا ہے نا کہ سارے لوگ جو ہیں اس طرح سے آئے سندھ کے عوام نے ان کے سارے پرپاگنڈا کے باوجود بیوز پارٹی کو پہلے سے بھی زیادہ جو ہے سیٹیں دیں وزیر آلہ صاحب کے لیے جتنا بھی جو ہے اس وقت جو چار صوبوں میں آپ کے وزرائے آلہ ہیں میرا خیال ہے کہ پرفارمنس وائز مرادلشاہ ان سب سے بہتر ہیں لیکن اگر آپ نے بارہ صرف ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا رکھنا ہے کہ ہم نے کسی کو اور کو کام نہیں کرنے دینا ہم کو ہم نے ان کو جو ہے فنڈز بھی ان کے روک دینے پہ آپ کون ہوتے جب ایک آئینی صوبوں میں ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے ان ایف سی تو کوئی ان کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے فنڈز یہ تو عجیب قسم کی حکومت ہے جو کوئی نا آئین کے مطابق چلتی ہے مرشللہ کم از کم پتہ ہوتا ہے کہ مرشللہ ہے اور اس میں کوئی آئین نہیں ہے یہاں تو کوئی جس قسم کے حالات بنائے جا رہے ہیں اللہ رحم کرے پاکستان کا آگے جا کے کیا ہوگا اسی نکتے پر رہے گا ڈک سب جو توزید دی گئی حکومت کی طرف سے ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے فواد چودری صاحب کا اس لیے ذکر کروں گا کہ وہ سپوکس میں نے حکومت کے آپ کے تو خیر اچھے دوست بھی ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر آدم شاہد خاکان عباسی کا جہاز لے کر عصاق ڈار صاحب فرار ہو گئے تھے اور ایک سابق وزیر آدم نے ان کی سپورٹ کی تھی مدد فرام کی تھی باہر ان کو جانے میں کیونکہ ان کے خلاف بھی تحقیقات تھیں لہذا جے آئی ٹی چونکہ تحقیقات کر رہی ہے اس لیے مراد علی شاہ صاحب کا نام ڈالا گیا یا دیگر کا ڈالا گیا تاکہ وہ ملک سے فرار نہ ہو سکیں ایک پریسیڈنٹ دے رہے ہیں آپ کے فیصلوں کے حوالے سے دیکھیں قانون میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا پھر آپ قانون پڑھ لیں نیپ کا اور اس میں لکھا ہوگا کہ اگر کسی بھی وقت اسحاق دار باہر چلے جائیں تو اس کے بعد ایک سو بہتر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا ای سی ال پہ یعنی اسحاق دار صاحب کیا ان کا جو ایک سو بہتر لوگوں کا حق ہے قانونی اور آئینی حق ہے وہ ذمہ داری اسحاق دار صاحب کیے یا آئین اور قانون کیے اور آئین اور قانون کی تحفظ کرنے والی اس وقت حکومت ہے یا اسحاق دار صاحب ہیں پریسیڈنٹس ہوتے ہیں نا کہ ایک اگزیمپل بنی تو حکومت نے کاشیس رول کاشیس کردار ادا کیا کہ نہیں چونکہ ایسا ہو چکا ہے تو لہذا اب ہم نام ڈال دیتے ہیں اسی ال میں تاکہ کوئی باہر نہ جائے سکتے ہیں اسکر وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی باہر نہ جا سکتے ہیں میرے خیال میں بیس کروڑ لوگوں کا نام ڈال دے نا تو آسانی ہو جائے گی دیکھیں نا جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں بیس کروڑ لوگوں کا نام نہیں ہے نا بیس کروڑ لوگ پاکستان کے شہری تو ہیں نا تو اگر کوئی جرم کر کے فرار ہو جائے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ ایک اگزیمپل دی کہ اسحاق دار صاحب اپنی صحت کی وجہ سے ملک سے باہر گئے تھے ویسے فرنکلی آج کے جو حالات ہیں آپ کے خیال میں انہیں چلا نہیں جانا چاہیے تھا آپ مجھے بتائیے اگر تو آپ کو وہ تمام چیزیں جو آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں پھر تو آپ یہ آواز اٹھائیں مگر جس طریقے سے لوگوں کو بلی کیا جا رہا ہے انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے وہ جو اگزیمپل عمران خان صاحب نے ہٹلر اور میسلینی کی دی تھی اور کہا تھا کہ تاریخ کا رخ مختلف ہوتا اگر وہ یو ٹرن لینا سیکھ لیتے تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہٹلر اور میسلونی کی حکومت آگئی ہے with the یو ٹرن اس نے سیکھ لیا ہے یو ٹرن لینا سیاسی طور پر جو آواز اٹھاتا ہے اس کا استحصال کرتے ہیں جو اہل قلم ہیں انہیں دانش ہیں آپ کی طرح کے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو اس پہ آپ ہی تفسرہ کریں گے اس پہ ہم کیا تفسرہ کریں مگر سب کو معلوم ہے نا تفسرہ کرنا بھی ایک تفسرہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے دیکھئے قانون بڑا صاف ہے قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ مصدق صاحب باہر چلے جائیں اسحاق دار صاحب باہر چلے جائیں تو آپ ایک سو بہتر لوگوں کو روک لیں گے قانون کہتا ہے کیا یہ بندہ فلائٹ رسک ہے نہیں ایک منٹ دیجئے گا کیا یہ شخص فلائٹ رسک ہے میں پھر رکھا ذرا قانون کی بات سن لیجئے اس کے بعد آپ جو کہیں گے میں جواب دوں گا ایک سو بہتر افراد کا نام اس لیے آیا کہ جی آئی ٹی نے ان کے خلاف آپ مجھے یہ بتائیے جی آئی ٹی کی رپورٹ میں کہاں لکھا ہے کہ ایک سو بہتر لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے بتائیے ذرا چلائیے اپنے اس کو پر فیئر پوائنٹ نہیں لکھا ہے دوسری بات دوسری بات دوسری بات کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ رائٹ جی آئی ٹی کے پاس ہے کہ کون ای سی ایل میں ہوگا یہ تو کابینہ کے پاس ہے رائٹ تو کابینہ رسپونسیبیلٹی لے یعنی کی میرے کابینہ نے فیصلہ کیا سنے دکھ صاحب فیصلہ کابینہ نے کیا تھا پچھلے اجلاس میں تو آپ سب کمیٹی کس چیز کی بٹھا رہے ہیں اس لیے سپریم کورٹ نے جو ہدایت کی سپریم نور نے کہا تو کیا سپریم کورٹ کو ادراہ کیا ہے کہ یہ کابینہ جاہل ہے یعنی سو کابینہ نے ایک بیٹھ کے فیصلہ کیا تو آپ کابینہ نے سب کمیٹی اس فیصلے کو پر کیوں بٹھا ہی آگر وہ تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا تھا اس وجہ سے اور ہدایت کی تھی کہ آپ جاہدہ نہیں بہت اچھی بات کیا آپ نے کس چیز پر برہمی کا اظہار کیا تھا شہریوں کی آزادی سلب ہو رہی ہے چیپ جسٹس آف پاکستان کے رمار چیپ جسٹس آف پاکستان وہی کہنا چاہ رہے تھے جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپیسفک قانون میں آئین میں لکھا ہے کہ فلائٹ رسک ہے یس نو اگر وہ فلائٹ رسک ہیں جن کے آپ نے نام لکھے ہیں تو وہ لوگ جو وزراء ہیں جن کو پر مقدمات چل رہے ہیں وزیر آزم ہے جن کو پر نیپ کی انکوائری ہو رہی ہے وہ کیوں فلائٹ رسک نہیں ہے ایک منٹ ابھی فیر پورا نہیں ہوا پورا فیر نہیں ذرا پورا فیر رولنے دیں میں پھر رہا ہوں میں دس سیکنڈ لوں گا صرف دس سیکنڈ لوں گا دوسرا یہ کہ کیا اس وقت وہ ایسے بدماش ہیں جگہ ہیں کہ وہ جو گواہان ہیں ان کو بٹھا دیں گے اور مار دیں گے حکومت کے اپنے وزیر جو ہیں جن کے نیچے ایف آئی اے کے ادارے ہیں جن کے نیچے پولیس ہے ان سے کسی کو خوف نہیں ان پہ استغاثہ دائر ہو گیا کریں یا نہ کریں لیکن خورم صاحب خورم شیر زمان جو سندھ اسیملی میں پی ٹی آئی کے ممبر ہیں وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ کا سٹیپ ڈاؤن اس لیہاں مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس کے ساتھ پلے کریں گے ایویڈنس کو ختم کرنے میں چاہیے نوید صاحب کو چاہیے کہ وزیر اعظم کا بھی کریں ان پہ بھی ایک کیس چل رہا ہے میں ڈاک صاحب کی رہ لینوں میں ڈاک صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام جناب بہت شکریہ بڑے دنوں کے بعد آپ نے ہمیں ٹائم دیا چونکہ سندھ کا معاملہ تھا تو ہم میں اپنے لیے یقیناً آپ کی ایڈوائیس لینا چاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حکم دیا پیر کے روز کے کابینہ نے بغیر سوچے سمجھے یہ نام ای سی ال میں ڈالے اور کابینہ اب جائزہ لے بدھ کے روز کابینہ کا اجلاس ہوا کابینہ نے ایک زہلی کمیٹی بنا دی یعنی جو کام بغیر سوچے سمجھے کیا گیا تھا اس پر تو عدالت نے اطراز کیا اب عدالت کے حکم پر سوچ سمجھ کے کام کیا جا رہا ہے آج ہی کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا بہرحل کمیٹی بنانا تو سمجھے ہیں کہ کام کو ڈیلے کرنے کے مترادف ہوتا ہے اور ای سی ال پہ تو گورنمنٹ کا اگر کسی کے خلاف کوئی پروف ہے کوئی چیز ہے روکنا چاہتی ہے گورنمنٹ تو ای سی ال پہ تو ڈال سکتی ہے مگر چی میسٹر لیول پہ اگر اس سٹنگ چی میسٹر ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے مگر ہمارے ملک میں یہ بھی ہوا نا کہ سٹنگ آپ کا فنانس منسٹر پرائم کے ساتھ جہاز میں چڑھ کے بیٹھ گیا اور چلا گیا اور واپس نہیں آبی تک اب اگر اس کو بلاتے ہیں تو بیٹھ بے لیٹ جاتا ہے کہ جی میں بیمار ہوں تو ایسے بھی ہوتا رہا ہے تو ہمارے یہاں جو مثالیں ہیں وہ بڑی غلط پرسیڈنٹس ہیں اسی وجہ سے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں اور ہمارے پی ٹی آئی کے بھائیوں نے یہ جو کہا کہ ہم سندھ گورنمنٹ کو چینج کر رہے ہیں یہ وہ وہ ذرا جلد بازی میں اور پری میچور اور جلد جلدی میں بلطب اس طرح سے فواد چودری صاحب کے آنے سے کوئی سندھ میں تبدیلی نہیں آ جائے گی اور ابھی تو کوٹ میں کیسز چل رہے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے ان کا پھر مراد علی شاہ صاحب کے خلاف کیا ثبوت ہیں ہیں نہیں ہیں یہ فرمائے گا آپ بڑے سینئر رکن ہیں وہاں پر بڑے سینئر پالٹیشن ہیں سندھ میں جی ڈی اے کو تو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ چودہ جی ڈی اے کے ممبر آ جائیں گے تیس کیوں ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے بیس ایم کی ایم کے آ جائیں گے کچھ ایک فاورٹ گروپ بن جائے گا آپ کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب نہیں دیکھیں ہم جی ڈی اے آلائنز میں تو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے اور عمران خان صاحب بڑے آنسٹ اور اچھے آدمی ہیں اور ان کی تین تو تھوڑا سا تجربہ کم ہے وہ جلد واضی کر رہی ہے اور انشاءاللہ ملک میں بہتری آ جائے گی اور پیسے بھی آ رہے ہیں سارے حالات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں مگر اتنی کیا جلدی ہے بھائی اب اگر کسز ہیں کوئی ثبوت ہیں تو لے آئیں سامنے کوٹ کریں ہم ہم یہ نہیں کریں گا ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہیں مگر جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ابھی سے ہی کاؤنٹ کریں بیس بائیس اور یہ وہ ابھی ذرا بیفور ٹائم ہے پری میچور بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں اور اگر کوئی جمہوری طور پر تبدیلی آ سکتی ہے جیسے ابھی کہتے ہیں کہ جی ایٹھ امنمنٹ میں اور تو کچھ کیا نہیں یہی چیزیں تو کی گئی ہیں کہ حکومت کو کیسے بچا کے رکھنا ہے انڈیا میں اور جمہوری ملکوں میں اس طرح کے انوکی لاکھ نہیں لگے ہوئے ہیں جمہوریت کو جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ابھی اگر انوکی لاکھ ہیں تو اس کے باوجود کیسے ہوگا ففٹی آنائن پتہ نہیں کتنے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے اس کے لیے تو جا کے پارٹی کا فلور کراس کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں لیٹس ویٹ ویٹ اینڈ واج کریں پہلے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے داکھ صاحب تو پھر ہمیں کلیر کر دیجئے جی ڈی اے اس پوری کیمپین کا حصہ نہیں ہے کہ آج ہو کہ سندھ حکومت کے خلاف چلی ہوئے ہیں ابھی جو انہوں نے کیا تھا اس میں ہم سے کنسلٹ بھی نہیں ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں ایک سینئر پولٹیشن کیونکہ نو کانفیڈنس اتنا آسان نہیں ہوتا ہم نے محترمہ بنظیر صاحبہ کے خلاف بھی دیکھا ہے ایون یونین کاؤنسل اور ڈسٹر کاؤنسل میں نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے ذرا دیکھنا پڑے گا اتنا جلدی اب اتنے دس سال تو ہم نے بھگتا ہے سندھ میں تو اب اتنی جلدی کے آیا آرام سے بیٹھیں چیزوں کو دیکھنے دیں اوپر پہلے دے گئے میاں نواز شریف صاحب والے کیس میں بھی کتنا ٹائم لگا اس کے بعد جا کے ابھی ابھی بھی کنٹریورشل بنا ہوا ہے کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کیا شہباز شریف صاحب کے مسئلے اٹک رہے ہیں اور تو ابھی یہ ابھی تو کیس شروع ہی نہیں ہو باقی ہے کورٹ نے تو کسی کو کیس دیا ہی نہیں ہے یعنی 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 درک صاحب میں یہ سمجھوں کہ آپ کا اتحاد یعنی جی ڈی اے جس کے پلیٹ فارم پر آپ بھی ہیں وہ کسی ایسی موو میں ابھی حصہ نہیں دے گا جس کا مقصد گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں بغیر پری میچور ہے پہلے اوپر ان کو دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ فریال ٹالپور صاحبہ کے ساتھ بلال صاحب کے ساتھ اور ان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیس کا کیا بنتا ہے مراد علی شاہ صاحب کا کیا بنتا ہے اس کے بعد اگر یہ وزن ہاؤس خود چینج کرتے ہیں کسی اور کو کرنی پڑتی ہے ان کے ممبرز ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ابھی دیکھنے والی بات ہے اتنی جلدی یہ ہمارے جو بھائی پی ٹی آئے والے انہوں نے کبھی نو کانفیڈنس نہ کیا ہے نہ کبھی دیکھا ہے ہم نے تو دیکھے ہوئے نو کانفیڈنس اور جس طرح نو کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں ہم مجھ سے ڈسیگری کر رہے ہیں کس طرح سے جیسے ہی وہ چاہ رہے ہیں ایسے ابھی نہیں ہوگا ابھی ذرا ویٹ کرنا پڑے گا اور ابھی سندھ کے لوگوں کے لیے ابھی یہ بغتنہ باقی ہے تو اس ویٹ کریں گے اسی نکتے پر رہے گا آپ تو مرکز کی پولٹیکس بھی جانتے ہیں نائنٹی تھری سے نائنٹی سیکس تک آپ یہاں پر موجود تھے مجھے یاد ہے بابا گروپ کا حصہ تھے آپ پھر آپ سی ایم بی رہے ہیں اسی نکتے پر رہے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے ہم انہی امور کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویدا ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویوز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اور ہم ملک میں اسپیشلی صوبہ سندھ میں جو سیاسی صورتحال ابر رہی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں ارباب غلام رحیم صاحب آپ ہی کی طرف آوں گا جو وہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں مثلا بار بار کہا جاتا ہے کہ جی گورنر راج لگائیں گے پھر وہ سپریم کورٹ نے کہا دیا کہ نہیں لگنے دیں گے اس پہ چپ ہو گئے پھر وہاں پر کہا گیا کہ جی ہمارے پاس اتنے نمبر ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم گرنے نہیں دیں گے لیکن مراد علی شاہ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں پچھلے سیگمنٹ میں بھی آپ نے کہا کہ پری موچور ہے لیکن اگر وفا کی وزراء یہ بات کریں پی ٹی آئی کے لیڈر سندھ میں یہ بات کریں اور وہ بار بار کہیں کہ جی چونکہ ڈر ہے ڈر ہے کہ سید مراد علی شاہ صاحب کوئی ایویڈنس کو خراب کر دیں گے ثبوت مٹا دیں گے جی ڈی اے کو کوئی ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جناب یہ ایویڈنسز تو دس سال کے ہیں یہ اگر مٹانا چاہتے اور مٹ سکتے تھے تو مٹا دے تو مٹائے بھی ہوں گے اب کوئی مٹنے مٹنے کا خطرہ نہیں ہے اور جیسے یہ استفاہ مانگ رہے ہیں اس طرح سے کبھی کسی نے پاکستان میں استفاہ دیا ہے آیا یوسف رضا گلانی نے دیا میاں صاحب نے دیا کسی اور نے دیا استفاہ کا تو یہاں سوال ہوتا نہیں ہے اور نو کانفیڈنس ہو نہیں سکتا یہ جو ایٹین تھ امنمنٹ ایس نے تو ایسا کر دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکہ چوری جو بھی کرتا رہے کوئی کسی کو ہٹا نہیں سکتا نہ پریزیڈنٹ ہٹا سکتا ہے نہ گورنر ہٹا سکتا ہے تو اس میں تو پھر گورنر رول لگ سکتا ہے مگر ابھی پری میچور ہے کیوں لگانے کی ضرورت کیا ہے پہلے کورٹ میں کیسز کو چلنے دیں اور اس میں سے کیا نکلتا ہے پھر اس کے بعد ثبوت جس طرح سے آپ لوگ میڈیا پہ دکھا رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی ثبوت ہوتا ہو نہیں سکتا اور کرپشن اس ملک کے مزاج میں رس بس گئی ہے پہلے بھی تھی میں دیکھیں ایک بات میں کہوں گا کہ کرپشن پہلے بھی تھی مگر تھوڑی تھی ان دس پندرہ سالوں میں کرپشن جو انا کھلی ہو گئے خاص طور سندھ میں اس کی کوئی انتہا نہیں رہی تو اب یہ اس کو اپنی کنکلوجن تک پہنچنے دیں ہمارے جی دی اپنا ساری پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ جلد بازی کر رہے ہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے میں سکھ ڈفر کرتا ہوں باقی ہم ان کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے پالیسیوں کے ساتھ ہیں اس کی آنستی کے ساتھ ہیں اس کے اس کے ٹیم میں تھوڑے لوگ ہیں جو جلد بازی کر رہے ہیں ان کو کیونکہ وہ رہے نہیں ہیں ہاؤسز میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں کتنا لوگ جلدی بکھتے ہیں کتنا جلدی درتے ہیں اور اپنے پارٹی کے لوگ ان کے خلاف آئیں گے نہیں آئیں گے پہلے سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں مجھے تو ایسا کوئی ابھی تک ثبوت نہیں ملا کہ ان کو بیس بائیس آدمی جو ہے مل جائیں اور ملیں گے مجھے تو دیکھیں پنجاب میں سارے کے سارے لوگ ملے تھے وائن اور وٹو کے زمانے میں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے مگر اب اس کا کوئی تھوڑا وقت چاہیے نا جی میں یہ وقت کی بات کر رہا ہوں وقت سے پہلے بات کر رہے ہیں یہ تو اور کرپشن تو ہوئی ہے ٹٹ فور ٹیٹ تو ہو رہا ہے نا بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا دیا کہ اگر سابق صدر آسف علی زرداری اجازت دیں تو ہم فیڈل گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کر سکتے ہیں یہ یہ انہوں نے بھی ایسے ہی کہ زرداری صاحب اجازت نہیں دے رہے ہوں گے اگر کر سکتے تو ایک دن میں کر لیتے پہلے آپ دیکھیں سینٹ کے چیئرمن کے اس میں اور اس میں اس میں حالانکہ اپنا عمران خان صاحب نے جلسے میں نہیں آنے دیا اس کے باوجود ان کا سواد دے رہے تھے سینٹ میں بلوچستان میں کیوں دے رہے تھے پھر اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دو منٹ لگائیں گے دو منٹ ابھی کون ان کے کے ان کے اپنے لوگ تو اس میں ہیں نہیں اگر اپنا اختر مینگل صاحب ہیں یا امٹیوم ہے یا کوئی اور ان کے کہنے پر آئیں گے نہیں اور یہ اگر پیسے لگانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس وقت لگ نہیں سکتے پیسے اسی نکتے پر رہے گا سید نبید کمر صاحب اگر بلوچستان میں تبدیلی لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی تو تبدیلی اٹھارویں ترمیم کے بعد ہی آئی تھی نا تو دو ہزار اٹھارہ میں رات و رات تبدیلی آئی سی ایم نئے بن گئے تھے اگر سندھ میں کوئی اور تبدیلی لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آئین میں ہر ایک چیز کا راستہ دیا ہوا ہے اب آپ صاحب کو پسند نہیں آیا کہ ایٹھین ایمینڈمنٹ نے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کیوں روکا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ایک صحیح قسم کی جمہوریت کے لیے آپ کو اس قسم کے حد کنڈے جو ہیں ان کا راستہ روکنا ضروری تھا اسی طرح سے فیفٹی ایٹ ٹو بی جو کہ ستارویں ترمیم میں جس طرح اٹھارویں ترمیم میں جس طرح ختم کیا گیا کہ بھئی کسی کے زیادے اور فیفٹی ایٹ ٹو بی کو دو بار ختم کیا گیا دو بار لگی دو بار اس کو ختم کیا گیا ریپیل بھی دو بار ہوئی بھی لیکن اب جو ہے اب آئین کا وہ حصہ نہیں ہے اس لیے اس قسم کے طریقے کار جو ہیں وہ نہیں لگ سکتے لوگ اسیمبلیوں کو چنتے ہیں اسیمبلیاں پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کو چنتی ہے یہی طریقے کار ہے ساری دنیا میں پارلومنٹس میں ہندوستان میں جہاں بھی آپ بات کرتے ہیں تو اگر تو نمبرز گیمز کوئی اکھٹھا کر سکتا ہے اور اس میں بک بکانے والی چیز نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آئین وہ راستہ تو دیتا ہے ہر ایک کو چاہے فیڈل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروینشل گورنمنٹس ہو بات صرف یہ ہو رہی تھی کہ نمبر گیم آپ اگر دیکھیں تو نائنٹی ایٹ اور سکسٹی فور میں ایک بہت بڑا گیپ ہے تو بھائی کوئی ایک آدھ ناراض اگر ایم پی اے ہوتا بھی اور اپنی سیٹ کو رسک کر کے بھی وہ جا کے ووٹ دیتا بھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ عمران خان صاحب جب الیکٹ ہوئے تھے پرائم منیسٹر تو ہنڈرن سیمٹی ٹو ریکوائیڈ تھے ہنڈرن سیمٹی سکس ان کو ووٹ میں نے چار ووٹوں کا فرق جو ہے ان کا رہا تھا وہ تو خیر ایک کامنٹ ہے نا نیرو ہے ان کے پاس جیسے ابھی عرباب صاحب بھی کہہ رہے تھے اور ان کے یہ یہ اتنے اتنے شور نہ ہوں کہ اور پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی وہ ان کو کتنا انہوں نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کیے وہ بھی ان کو اچھی طرح سے پتا ہوگا نہیں ہوگا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی ایجنڈاز پہ سائن تو کیا گیا آج کیا ہے سب پہ یو ٹرن ہو گیا آپ یو ٹرن کرنا جب بڑے لیڈروں کا کام ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اسی بیسس پہ وہ چلاتے رہے ہیں حکومت لیکن حکومت جو ہیں اتنی سیکیور نہیں ہے ان کی پیڈل بھی اور پروینشل بھی کیونکہ ابھی حالیہ سینٹ کے الیکٹر ہوئے لیکن نہ ایسا کوئی موف اپوزیشن نے کیا ہے نہ ہی کوئی امیڈیٹ وہ بات ہے لیکن اگر حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈاک صاحب آپ کی پارٹی کیا موقف رکھتی ہے دو دو قسم کے بھیوز آئے نا ایک تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سندھ حکومت کو ہم ختم کریں گے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مراد علی شاہ صاحب ریزائن کریں مسلم لیگ کیا سمجھتی ہے کیونکہ جو ڈاکٹر عرباب رہیم نے ریفرنس دیا کہ یوسر رضا گلانی صاحب سے تو آپ کی پارٹی استیفہ مانگتی رہی تھی اس وقت دیکھیں آپ نے جو سوالات ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں عرباب صاحب سے میں سمجھتا ہوں وہ آپ نے زیادتی کی ہے کیونکہ یہ سوالات سوال نہیں پوچھنے چاہیے میرے خیال میں آپ کو یہ سوالات فیصل واؤڈا صاحب اور شیخ رشید صاحب سے پوچھنے چاہیے تھے آپ نے غلط پوچھا نہیں وہ اتحاد ہی ہے نا نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کی وجہ سے حکومت کھڑی ہے مرکز میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر کابینہ کے دو میمبرز دو میمبرز جس کا مطلب ہے کہ کابینہ جب کابینہ کا ممبرز بولتا ہے تو اس کا مطلب پوری کابینہ واؤڈا صاحب تو کہہ دیتے ہیں میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں نہ کرنی ہوں کہ مجھ سے سوالات پوچھے جائیں اگر وہ پی اے سی میں پوچھے گا سوالات کے بارے میں نوید کمر صاحب سے بھی میں رہ لوں گا اسپیشلی اس بات پر آپ کہتے ہیں میں واؤڈا صاحب سے سوال پوچھوں جا کے واؤڈا صاحب کو بتانا ہوگا کہ وہ کس کے ملازم ہے اگر کسی کے باپ کے ملازم نہیں ہے بھری پریس کانفرنس میں کہا کہ میں کسی کے باپ کا نو کرنی ہوں کہ میں سوالات کے جواب دیتا بھی وہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا پتہ نہیں کس کے اسرار پر مجھے نہیں پتا اب یہ باپ آپ کا چکر میں نہیں پڑتا اس میں لیکن فیصل باوڈا صاحب نے اٹھارمی ترمیم کو ایک کالا قانون قرار دیا دو پریس کانفرنس میں وہ کابینہ کے ممبر ہیں اور کابینہ میں وارٹر منسٹر ہے اس کے ایک کابینہ کے اجلاس کے وہ جو پریس ٹاک تھی اس میں شیخ رشید صاحب اور فیصل باوڈا صاحب دونوں موجود تھے جس میں انہوں نے اٹھارمی ترمیم کو کالا قانون کہا اور یہ نہیں کہا کہ ہم 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 ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں گے یہ نہیں کہا کہ جو ایم پی ایز ہیں سندھ اسمبلی کے وہ اعتماد کھو چکے ہیں لیڈرشپ پہ اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ مجورٹی جو ایم پی ایز ہیں وہ اعتماد کھو چکے ہیں اور نیا وزیر اعلیٰ لائیں گے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا کیونکہ انہی کی مجورٹی انہوں نے کہا رہے ہیں بار بار وہ کہتے بھی ہیں جی انہوں نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت کو گرا کے دم لیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر صاحب سے میری بات ہوئی میں نے ان کو بولا آپ کو اضافی ذمہ داری دے رہے ہیں آپ تیاری پکڑ لیں اور اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کریں آپ کے پاس بہت بڑی ذمہ داریاں یہ ہیرنگ سے پہلے کی باتیں ہوئیں پیر کے روز جو پیر کے روز میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کے مقاصد تو وہ خود بتا رہے ہیں آپ ارباب صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں ارباب صاحب سے آپ سوال کی شکل میں وہ چیزیں پوچھ رہے ہیں جس کا جواب وہ دے چکے ہیں اور ابھی بھی دے رہے ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کالا کانو میں آج بھی کہتے ہیں آپ اپت لڑکائیں گے ارباب صاحب نے تو کامس کام سید نوید کمر صاحب کو خوش کر دیا کہ جی ڈی اے اس عمل کا حصہ نہیں ہے پری میچور صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر واقعی میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو بالکل ہٹا دینا چاہیے زور سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی زور سے عمران خان صاحب کو بھی ہٹا دینا چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی نیپ کا ایک مقدمہ ہے ہیلیکاپٹر کے استعمال کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور صوبے خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہے تو ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وزراء ہیں جو ای او بی آئی کے مقدمے کے اندر ہیں این آئی سی ایل کے مقدمے میں ملوث ہیں ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے اور ان کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل ڈاؤن کر دینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر دفاع ہیں جن کو پر مقدمہ چل رہا ہے ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایک اسیمبلی کے سپیکر ہیں جن جو اس وقت جن کو پر نیپ کی انکوائری چل رہی ان کے صاحب زادے جو وزیر ہیں ان پر بھی نیپ کی انکوائری چل رہی ان کو بھی ہٹا دینا چاہیے اگر سب کو یونیفارملی ہٹا دیں تو پھر نہ نویت کمر صاحب کو اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے لیکن اگر آپ نے آئین اور بندر بانٹ نہیں کرنی اگر اس ملک میں کوئی بنینا رپبلک نہیں ہے یہاں پہ کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے تو سلیکے سے چلیں یہ جس طرح کی دھاندلی کر رہے ہیں یہ جس طرح کا فیشزم کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے کبھی نیپ کا استعمال کبھی ای سی ال کا استعمال اس سے ملک تھوڑی چلتے ہیں ایسی نکتے پر یہ گا مجھے بریک لینا ہے ناظرین بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے اپنی اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے سٹے ویلکم بیک ناظرین اسلامباد ویود پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تو وعدے کر دیا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ مہد ایک ریپورٹ ہے قانونی طریقہ کار لمبا ہو سکتا ہے یہ آبویس ہے اس میں انڈائٹمنٹ کسی کی نہیں ہوئی لیکن آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں بڑے عرصے سے آپ پی ٹی آئی کی پالٹکس کو دیکھ رہے ہیں جب انہوں نے کمٹمنٹس کی کہ ہم کرپشن ختم کریں گے انہوں نے کمٹمنٹس کی کہ ہم کرپٹ سیاستدانوں کا صفایہ کریں گے اور ان کی نظر میں آپ کو معلوم ہے وہ کس کی بات کرتے ہیں بار بات بات کرتے ہیں تو پی ٹی نا روکے آخر کسی جگہ پہ دیکھیں ہر ہر جو فیشست ہوتا ہے ہر آمر جس ملک میں آئے آخر ان کا خاتمہ ہوا لوگوں نے ہی نکالا ان کو جو پیچھے ملک کا جو حال کر کے چھوڑ کے گئے یہ لوگ اس سے بھی بتر کر کے چھوڑ کے جائیں گے پہ ٹھیک ہے یہ یہ بات تھوڑی ہے کہ آپ وہ دھمکیاں دیتے رہیں اور وہ جو ہیں ایسے ایکشنز کرتے رہیں کرپشن کی بات تو ابھی آپ کو اتنی چارچیٹ ملک صاحب نے سنا دی اس کے بعد بھی آپ کو اگر شک ہے کہ وہ کرپشن کے پیچھے ہیں وہ تو ہر پاکستان میں جتنے بھی انٹی کرپشن جو مہم چلی ہیں وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کرنے کے لیے ہوئی ہے اس لیے نہ پاکستان میں کرپشن آج دن تک ختم ہوئی اور نہ ہی پاکستان کی جمہوریت بھی کسی صحیح ڈگر پہ چلی ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں یا ڈک صاحب بھی فرما رہے تھے کہ فلان فلان وزیروں جو کرنٹ منسٹرز ہیں ان کے خلاف نیپ کیسز ہیں چیف منسٹر کے پی یا پنجاب اسیملی کے سپیکر یا کسی کے صاحب زادے تو اٹ مینز کے پھر صرف اپوزیشن کو تو نشانہ نہیں بنایا جا رہا نہیں صرف اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نہ وہ ان میں سے کوئی جیل میں ہیں نہ ان کا نام کسی ای سی ایل پہ ڈالے گئے ہیں نہ ہی ان کو جو ہے بار بار میڈیا ٹرائل کر کے اور آپ جیسے پروگرام ہیں ان کے پوٹو آگے پیچھے صرف ان کی نہیں تو بات ساری یہ ہے کہ یہ تو ایک مہم چل رہی ہے نا ایک مہم کے تحت کہ بھئی کوئی نہ ان کو چھیڑے یہ جو بادشاہ ہیں جو منمستی کرتے ہیں ان کو کرنے دیں تو ٹھیک ہے میں نے کہا نا پہلے بھی ایسے ہمیں لڑے کوئی ضیاءالحق بھی اس ملک میں آیا تھا کوئی محرف بھی اس ملک میں آیا تھا ان کے ساتھ بھی لڑے ہیں تو یہ بھی ایسے کوئی بات نہیں ہے تب ٹی وی چینل نہیں تھی اور اگر آج ٹی وی چینل آگے ہیں اور وہ بھی انہی کی گیم کھیل رہے ہیں تو ٹھیک ہے میڈیا تو نہیں کھیل رہا ہے نہیں مجھے میڈیا اتنائی اس گیم کا تمام میڈیا کیلئے میں کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے خود دیکھا ہے کہ کچھ چینلز خصوصاً اسی لائن پہ اسی ڈگر پہ کل سپریم کورٹ کا حکم آیا اس کے باوجود شام کو وہی جی آئی ٹی رپورٹ جو ہے شد و مد سے اس پہ لیکن خیر ہم تو ایک پرنسپل کی بات کرتے ہیں کہ جو آئین ہے قانون ہے اس کا اعترام کیا جانا چاہیے ڈاک صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ جو بار بار ریزائن کی بات کر رہے ہیں مثلا جو بھی سپریم کورٹ کی آب درویشن آئی وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ مراد علی شاہ کو ریزائن کر دینا چاہیے میں آپ کا خصوصی نکتہ نظر جاننا چاہتا ہوں آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے گورنر راج تو آپ کی پارٹی نے کہہ دیا نہیں لگنا چاہیے لیکن جو ان ہاؤس چینج ہوتی ہے فاورڈ بلوک بلوچتان کی میں نے اگزمپل ان کے سامنے رکھی آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے نہیں ہم تو اس وقت بلکل کوئی ایسی غیر جمہوری فیل جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے اگر میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہم بلکل اس کو سندھ کی حکومت کو الٹانے میں پیش پیش ہوں گے اگر آپ ہمیں دعوت دیں کہ آکے عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی الٹائیں دیکھئے نا دعوت تو ایک ہی ہے کہ جس کے اوپر بھی نیپ کا مقدمہ ہے اس کو الٹا دیا جائے بلوک بلوٹو نے کہا دیا نا بیان تو دے دیا ایک پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے اکنی بات آنا آپ کو بلوک بلوک صاحب کا بیان یاد آئے آپ کو پتا ہے ایمکو ایم کے متعلق کیا کہا گیا ہے کابینہ کے ممبرز نے کہا ہے جن کے ساتھ ان کا الائنس ہے ان کو انہوں نے کہا یہ سانپ ہیں اور اب ہم سانپ کو دوبارہ دودھ نہیں پلائیں گے اور پھر ان کو تھرٹن کیا ہے ان کو کہا ہے کہ وہ یاد ہے نا جس میں لوگ جل گئے تھے ہم تمہیں پھانسیوں پر لٹکائیں گے لیکن کابینہ میں بٹھایا ہوئے نا ساتھ ان کے پرائم منسٹر اینڈ ہز کیابنٹ کالیگز یہ آئین کا لفظ ہے میں تو بالکل آپ نے میرے موں کی بات چھین لی یعنی انٹیمیڈیشن کے ذریعے آپ لوگوں کو دھونز دھاند اور فیشزم کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حریفوں کو تو چلیں جو ہمارے سہم پر تو جو گزرے گی سو گزرے گی آپ کے جو حلیف ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سانپ کا بچہ ہے میں اس کو دودھ میں پلاؤں گا اور اس کو پھانسی پر لٹکاؤں گا اگر اس نے ہلنے کی کوشش کی آپ چھوڑیے اختر مینگل صاحب کا بیان چلا دیں یہاں پر کہ انہوں نے اپنے اتحاد کے متعلق کیا بیان دیا ہے تو یہ تو خود اپنی جڑے کاٹ رہے ہیں جو ان کے اتحادی ہیں وہ جانے حکومت جانے وہ ان کے اتحادی یہ سن کے بیٹھے ہیں سادہ لو آپ بھی نہیں ہیں جس سادگی کا آپ اظہار کر رہے ہیں جو بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کیا ان کے اتحادی نہیں سنتے یہ بات کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ نے ابھی نوید کمر صاحب کی بات نہیں سنی ابھی جو تھوڑی دیر پہلے سے آپ نے نام لیا فینانس منسٹر کا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے تو کیا زبان کامپ گئی تھی پرویز مشرف صاحب کا نام لیتے ہوئے وہ بھی تو گئے ہوئے ہیں وہ بھی تو اجازت لے کر گئے ہوئے ہیں یہاں سے ان کی بھی تو کمر کا درد لیکن پھر معاف کرنا آپ کی حکومت کے دور میں گئے تھے بار بار کہا جاتا ہے میں پہلا آدمی ہی یہ کہتے ہوئے آپ ہی کی حکومت تھی ہم نے کب انکار کیا ہے سپریم کورٹ نے ہم نے پرویز مشرف کے خلاف کو ای سی ال پہ ڈالا ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہم نے سپریم کورٹ میں رٹ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور لکھا پڑا ہے فیصلہ کہ اس مقدمے میں آپ پرویز مشرف کو نہیں روک سکتے مگر اگر کسی اور مقدمے میں روکنا چاہے تو روک لیں جس مقدمے میں ہیں وہ اس میں نہیں روک سکتے تو دوسرا بھینس چوری کا مقدمہ ڈالیں کس چیز میں روکیں جو مقدمہ سامنے پڑا ہے اس میں نہیں روک سکتے اب وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں لیکن اب وہ کس مو سے ہمارا بھائی ہمارا دوست یہ پرویز مشرف صاحب کا نام لیتا مگر لے تو سکتا ہے جس مو سے پیپلز پارٹی کے لے رہے ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کا بھی لے سکتے ہیں مگر نہیں لیا یہ ہے اصل بات انٹیمیڈیٹ کیا ایم کیو ایم کو ناراض کیا اختر مہنگل کو کوئی ذکر نہیں ہے ساؤت پنجاب کا تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی یعنی بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی ہو گئی روٹی تین روپے مہنگی ہو گئی اور حکومت نے کہا کہ انفلیشن کم ہو گئی ذرا یہ تو آئیں کمیٹمنٹ ہماری طرف سے بھی یہ ہے اور کابینہ نے مہنگائی پہ ہر ہفتے ایک انڈیکس منگوانے کا فیصل جی انڈیکس انڈیکس یہی دکھائے گا کہ کتنی مہنگائی ہو رہی ہے کل آپ اس بات پر آپ کے عوام بھی محضوظ ہوں گے اس بات سے کہ بجلی دگنی ہو گئی گیس ڈیڑھ سو گناہ مہنگی ہو گئی دال مہنگی ہو گئی پیٹرول پہلی دفعہ کم ہوا مگر پیٹرول کی بین الاقوامی قیمتیں کم ہونے کے پاوجود ریلیف ملا ہے کال تو انہوں نے کہا میں ریلیف تو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی کم ہو گئی ہے آپ کون سے ملک میں سویڈن کا ذکر کر رہے ہیں مجھے اگر آپ بولنے دیں تو میں آپ کو بتا دوں آپ تو اجسٹ کرتے ہیں پرائیسز کو کہیں نہ کہیں اجسٹ ہوتی ہیں ہر حکومت جا ہی کرتی ہے آپ کی حکومت بھی ڈاک صاحب کرتی ہے یا تو آپ بولیں پھر میں نہیں بولتا اگر اتنا ہی درتے ہیں پی ٹی آئی کے علاقہ ہم بول دیں گے اس وقت جو سیون ای ناہاب پرسنٹ آج کی ہے انفلیشن جو کہ پچھلے دس سالوں میں تقریبا ہائیسٹ ہو رہی ہے لیکن پریڈکشن کیا ہے آئی ایم ایف کیا کہتا ہے یا دوسری جو انٹرنیشن ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو اسی سال میں 2019 میں ڈبل ڈیجٹس پہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مہنگائی کی شرعہ جو ہے وہ تصویصت سے بڑھ جائے گی سوال یہ ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے صرف چیزوں کو مہنگا کرتے جائیں گے آپ نے جب روپی کو ڈی ویلیو کیا تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا جس کا تمام جو ایمپورٹڈ چیز ہے ہر چیز مہنگی سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور انفارچنلی اس ملک میں کچھ ہماری کھانے پی نہیں کہ یہ دالیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی ایمپورٹڈ ہوتی ہیں پھر یہ یہ تو کومنٹ جائز بنت ہے کیا جاتا ہے کہ اپوزیشن پروڈکشن نان پروڈکشن کے چکر میں پھسی رہتی ہے مہنگائی کے خلاف تو کوئی بات نہیں کرتا کبھی اسیمبلی میں ابھی کیا کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں ہاتھ گھنٹے سے یہ کومنٹ آتا ہے یہ آپ لوگ پھر میں آپ ناراض ہوتے ہیں کہ میں میڈیا کی بات کرتا ہوں لیکن میڈیا رپورٹ صرف وہی چیزیں کرتا ہے جو کہ پروڈکشن اور نان پروڈکشن کے بارے میں جو ایکچوال کام کی باتیں اسیمبلی میں ہوتی ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتی بہت شکریہ سید نوید کمر صاحب آپ تشریف لے آئے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ نے وقت نکالا اور ڈاکٹر غلام رحیم صاحب کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں اور باب صاحب کا انہوں نے ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کیا ملکی معاملات ہیں بارال یہ ای سی ایل والی لسٹ کا معاملہ دوبارہ کورٹ میں آنا ہے حکومت اپنا جواب داقل کرے گی یہ معاملہ ضرور لمبا ہوگا اور ہم بھی آپ کو ناظرین جو ڈیویلمنٹس ہوں گی اس پہ آگاہ کرتے رہیں گے اپنے مزبان شوقت پراچا کو پروگرام اسلامباد بھی اس سے اجازت دیجئے خدا حافظ